اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مانو کریٹر ویور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں مشہور و مروف خوبصورت اداکارہ سویرہ ندیم کے بارے میں یہ کون ہیں ان کی فیملی میں کون کون ہیں ان کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے وہ کیا کرتے تھے شو بس انڈسٹری میں سویرہ ندیم کیوں آئیں مکمل رٹیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کو بتاتا چلو سویرہ ندیم شو بس انڈسٹری میں ایسا ایکٹر اور ایسا ڈریکٹر کے طور پر کام کر چکی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے والد کا نام شاہد ندیم ڈریکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جنرلسٹ پلے رائٹر سکرین رائٹر اور تھیٹر رائٹر بھی رہ چکے ہیں جبکہ ان کی والدہ کا نام مدیحہ گوھر ہے وہ بھی ایسا ڈریکٹر سوشل تھیٹر کام کر چکی ہیں یہ اداکارہ بھی اپنے پیرنٹس کی طرح کافی سوشل ورک میں فرانٹ لائنڈ میں نظر آتی ہیں تو ویورس اب بات کرتے ہیں اس خوبصورت اداکارہ کے مارٹل سٹیٹس کے بارے میں سویرہ ندیم کی شادی ہو چکی ہے ان کے ہاسپنٹ شو بیس انڈسٹری سے تلق نہیں رکھتے ساتھ ہی ساتھ ویورس مشہور اداکارہ فریال بوہر جو کہ ایک مشہور اداکارہ ہے وہ ان کی آنٹی ہے اور یوں یہ تمام فیملی ہی اداکاروں سے بھری ہوئی ہے یہ اداکارہ یوں تو بہت سے ڈراماز میں کام کر چکی ہے اس اداکارہ نے نائنٹینز کی موویز میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے ان کی جو وجہ شہرت ڈرامے بنے ان میں میرے پاس تم ہو اور ڈراما وہم اور ڈراما تیرا یہاں کوئی نہیں سے ان کے کیریئر کو اہود ملا اب بات کرتے ہیں سویرہ ندیم کے فیزیکل اپیرنس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ پانچ اینچے ہے ہیئر کلر بلیک ہے جبکہ آئی کلر ڈارک برون ہے جبکہ ان کا فیورٹ کلر بلیک ہے ان کی حابیس میں بکس ریڈنگ ٹریبلنگ شاپنگ ایکٹنگ ہے سویرہ ندیم ایک بہت ہی اچھی ایکٹرز اور ڈریکٹرز ہیں اور انہوں نے اپنا کافی زیادہ نام شو بیس انڈرسٹری میں کمائیا ہے انہوں نے وومن یونیورسٹی لہور سے بیچرل کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد شو بیس انڈرسٹری میں قدم رکھا اور ہر طرف دھوم جاتی آج سویرہ ندیم کے بہت زیادہ لوگ جہنے والے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ان کی ایکٹنگ کی تریف کرتے ہیں بیورس ان کے دو بچے ہیں رہیل اور بھیب تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے ویڈیو کو لائک کرتے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نکے پان